السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں آج ہم جماعت نہم کے نساں میں موجود اردو کا ساتوہ سبق ارام و سکون کے پیرا گراف کی نصر پیاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا پیرا گراف نصر پیرا نمبر ایک بیوی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے صبح دس بجے دفتر جا کر شام سات بجے سے پہلے بھی واپس نہیں آتے ڈاکٹر جی تو میرے خیال میں انہیں دواء سے زیادہ ارام و سکون کے ضرورت ہے کاروبار کے پریشانیاں اور الجنے بلا کر ایک بھی روز ارام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی بیوی بیسیوں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ صحیح سے ہاتھ دو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان دنوں کام بہترہ زوروں پر ہے اس نصر پیرے میں کچھ الفاظ خط کشیدہ ہیں انڈرلائن کیا گیا ہے ان کو ان کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے لیکن اس سے قبل تشریح میں سب سے پہلے جس چیز کو نکل کر جاتا ہے وہ حوالہ مطن ہے حوالہ مطن میں تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے سبق کا عنوان آرام و سکون اور دوسری چیز مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج اور تیسری چیز سنف عدب کے اعتبار سے یہ سبق کیا ہے تو یہ سنف عدب کے اعتبار سے یہ سبق ڈراما ہے اس میں چوتھی چیز بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہے کہ ماخذ کا نام کیا ہے اور اس میں جس کتاب سے سبق کو لیا جائے اس ماخذ کا نام ذکر کی جاتا ہے لیکن پہلی دو چیزیں ان میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ پیپر میں مطلوب ہوتی ہیں امتیاز میں مطلوب ہوتی ہیں دوسری جو ثانی و ذکر چیزیں ہیں بعد میں ذکر کی جانے والی چیزیں ہیں سنف عدب اور ماخذ یہ بہتر بنانے کے لیے اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے امپریسیو بنانے کے لیے اس کو یہ چیزیں بھی ساتھ ذکر کی جاتی ہیں اب ہم جانتے ہیں اس نصر پیرے میں موجود الفاظ کے معانی کو نصیب دشمنہ سے مراد دشمنوں کے نصیب میں ہو ہاتھ دو بیٹھا محروم ہو گیا خات اثر نہ ہونا ذرا برابر بھی اثر نہ ہونا بہترہ بہت زیادہ کام بہترہ زورو پر تھا بہت زیادہ زورو پر تھا اس نصر پہلے کی تشریف کچھ یوں ہے اس سنب بتاتی ہیں کہ میاں اشواق صاحب کام کی زیادتی اور کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے بیمار ہو گئے بیگم صاحبہ ان کے معاینہ کے لیے ڈاٹر صاحب کو گھر بلا لیتی ہیں انہوں نے پوری توجہ اور گور سے میاں صاحب کو دیکھا انہوں نے بیگم صاحبہ کو تسلی دیتے ہو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں بس تکاوت کی وجہ سے معمولی بخار ہے میرا خیال ہے کہ آج کل آپ کے میاں بہت زیادہ کام میں مصروف رہتے ہیں اور آرام کے لیے وقت نہیں ملتا بیگم صاحبہ نے ڈاٹر صاحب کی برپور تعیید کی اور انہوں نے بتایا کہ میرے میاں صرف آج کل ہی اتنے زیادہ مصروف اور کام میں مگر نہیں ہیں بلکہ جب سے دفتر میں ملازم ہوئے ہیں اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں دس بجے دفتر میں جاتے ہیں اور شام کے ساتھ سے پہلے کبھی گھر واپس نہیں آئے ڈاٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے میں دواء سے زیادہ انہیں آرام کی ضرورت ہے دراصل کام کی زیادتی کے وجہ سے یہ بیماری کی قیفیت محسوس کر رہے ہیں اس لیے ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ چند دن اپنے دفتر کی مصروفیات اور پریشانیوں کو گلا کر آرام کریں بہت جلد ان کی طبیعت سنبھل جائے گی اور یہ پہلے کی طرح صحت مند ہو جائیں گے بیگم صاحبہ ڈاٹر صاحب سے کہتی ہیں کہ میں انہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کہا چکی ہوں کہ اپنی مصروفیات کم کریں اور اتنا کام نہ کیا کریں اگر کام کی زیادتی اور مصروفیت کا یہی ہار رہا تو خدا نہ خاصتہ صحت جیسی قیمتی نعمت سے محروم ہو جائیں گے لیکن میری باتوں پر بلکل دیان نہیں دیتے اور ہمیشہ یہی بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ آج کل دفتر میں کام بہت زیادہ ہے اور آرام کے لئے وقت مکالنا ناممکن ہے اب ہم نصر پیرا نمبر دو دوسرے پیرا گرافت کو پڑھتے ہیں ایک بات ارز کر دو بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شورگل نہیں ہونا چاہیے آساب پر اس کا بہت مذر اثر پڑتا ہے خاموشی آساب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے یہ پیرا گراف بھی آرام و سکون سے لیا گیا ہے اور مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے اور سنفی عدب کے اتبار سے براما ہے اور اس پیرا گراف میں موجود خط کشیدہ الفاظ کے مفاہیم اور معنی کچھ یوں ہیں شورگل ہنگامہ آساب پٹھے موزر مقصان دے تقویت طاقت اور اس نصر پیرا کی تشریح کو چھویوں ہوگی مصنف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میاں شفاق صاحب کو آرام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں دواز سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے اس لیے انہیں ہر روز آرام و سکون کے لیے وقت نکالنا چاہیے یہ کہتی ہیں کہ میں بھی انہیں یہی مشورہ دیتی رہتی ہوں ڈاکٹر صاحب بتاتی ہیں کہ اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مکمل طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں تو بیگم صاحبہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور اپنے ملازم کو بلند آواز سے پکارتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیگ گھر سے باہر کھڑی ہوئی کار میں رکھ دیں ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو اتنی انچی آواز میں پکارتے ہو سنا تو ان سے رہا نہ گیا مجبوراً بیگم صاحبہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ مریض کے کمرے میں بالکل بھی شور نہیں ہونا چاہیے چونکہ میاں صاحب آساب کے مرض میں مبتلا ہیں آساب کے مریض ہیں اس لیے شورگل کا ان کے پٹھوں پر برا اثر پڑے گا جبکہ کھموشی سے انسان کے پٹھوں پر اچھے اثارات مرتب ہوتے ہیں اب ایک بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے جب آپ اقتباس کی نصر پیرے کی تشریح لکھیں گے اس میں آپ کسی قسم کی کوٹیشن یا کوئی بھی آیت حدیث کوئی شیر کوئی فلسوی بغیرہ کا کول ذکر کر سکتے ہیں جو آپ کی تشریح کے ریلیٹڈ ہو اس سے متعلقہ ہو آپ اس کو تشریح کے دوران ذکر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پیراگراف نمبر تین اور چار پڑھیں گے تب تک اللہ حافظ